جو ہماری روح ہے روح کی گزہ جو ہے وہ نماز ہے ویسے ہی ہماری جو گزہ ہے ہمیں جو ہیلتی رکھے گی وہ ہمارا ہمارا کھان پان رکھے گا پانی پینا ہے ویجیٹیبلس لینے ہیں فروٹس لینے ہیں اور اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے یہ میری بہنیں ہیں بہت ساری کالز آتی ہیں کہتی ہے کہ آپ تو کرتے ہیں کسی سالون کا ایڈورٹیزمنٹ لیکن آپ کسی ایسے شخص کو لاؤ جو ہماری سکن کے بارے میں ہمیں بتائے ہم نے ایک بیوٹیشن کو دعوت دی ہے ہمارے پروگرام میں جن سے ہم بات کرے گے ان سے جاننے کی کوشش کرے گے کہ کیا ٹریٹمنٹ ہے ان سب چیزوں کا اور یہ کیسے یہ پیگمنٹیشن اتنی کیسے ہوتی ہے ہماری سکن پر اور ہمیں کیا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے ہماری بالوں پر بہت بہت شکریہ رفت جی آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اور اپنا قیمتی واقع دینے کے لیے جو میرا نام رفت ہے اور میں نشات میں رہتے ہوں اور جو میرا سالون ہے نوہٹا میں ہے سری نگر جامیہ مسجد کے پاس اور جو میں نے کورس کر رہا ہے لائک ٹریننگ کری ہے وہ میں نے کری ہے جاوید حبیبی اکیڈمی ڈیلی سے آپ کو زیادہ پتا ہوگا چونکہ آپ نے ٹریننگ کی ہے بیوٹیشن کی آپ نے کی ہے ٹیکنیشن بھی آپ ہے بالوں کے بارے میں بہت اچھے سے جانتے ہیں اور ماشاء اللہ آپ کا یہاں بھی سالون بھی ہے پیگمنٹیشن ہوتی ہے اکثر جیسے ہم گھر کے باہر ہی ہوتے ہیں جیسے میں اپنی بات کروں ہمارا گراؤنڈ پہ ہی کام رہتا ہے بہت سارے لڑکیاں آفیس جاتی ہیں یا لڑکے بھی یہ نہیں یا خالی لڑکیوں کے ساتھ لڑکوں پہ سکن پہ ملازمہ نکالتا ہے سکن پہ پیگمنٹیشن ایسا کیوں ہوتا ہے جی میم جو یہ پیگمنٹیشن کا مسئلہ ہے یہ آج کل بہت ہی زیادہ عام ہو رہا ہے جیسے کہ آپ نے اپنی اگزامپل دی جیسے کہ آپ کے جو جتنا بھی ورکلوڈ ہے وہ بیسی مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کا اتنا کیئر کر پاتے ہوں گے جتنا آپ کو نیڈ ہے جو ہماری انٹرنال ہیلتھ ہے وہ سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتی ہے آپ کا جو بیلنسر ڈائیٹ ہے وہ آپ لے پاتے ہو ایڈونٹ ٹھنک کہ آپ اتنا لے پا رہے ہوں گے بکاز آپ ورکلوڈ ہاں اور جتنا آپ کو دن میں پانی چاہیے وہ بھی آپ نہیں کر پاتے ہوں گے اور جو آپ کو سکن کا کیئر کرنا ہے ہمیں جو مارننگ کا سکن روٹین کیئر ہوتا ہے اور نائٹ والا جو سونے سے پہلے ہوتا ہے یہ چیزیں سارے ایمپورٹنٹ ہیں اب آپ بولوگے کہ کوئی اور انسان بھی وہ بھی تو دن بر دوپ میں ہوتا ہے اس کو تو نہیں ہوتا ہے مجھے ہی کیوں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کی سکن ڈیفرنٹ بنائی ہے کسی کی سکن کو زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے کسی کی سکن کو زیادہ کیئر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لائک اس کا جو اوپر والا لیئر ہوتا ہے فیس کا وہ سہ پاتا ہے دوپ ہو دول ہو جو بھی ہو اس میں اتنی شمتہ ہوتی ہے کہ وہ سہ پاتا ہے کسی کی سینزیٹو ہوتی ہے لائک آپ کا جو فیس ہے یہ سینزیٹو ہے آپ کو اپنا جو روٹین ہے پہلے اس پر فوکس کرنا ہے لائک بیلنسر ڈائیٹ لینی ہے آپ کو جتنا پانی چاہیے دن میں وہ آپ کو لینا ہے اور سکن کیئر ضروری ہے اور اس کے بعد آتی ہے ٹریٹمنٹ کی بات ٹریٹمنٹ بھی ضروری ہے کیونکہ جب تک نہ ہم ک کسی چیز پہ کام کریں گے تب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا ٹھیک ہے جو ہمارے یہاں ہم ہائیڈرا فیشل مشین کے ساتھ اینٹی پیگمنٹیشن کا ٹریٹمنٹ دیتے ہیں اور جو کلائنٹ ہوتا ہے اس کی سکن کو ہم اچھے سے اگزامنیشن کرتے ہیں پھر اس کو ہم سکن میں جو اس کو ڈیلی بیسز بھی جو روٹین رکھنا ہے وہ اس کو ہم اس کے بارے میں ہم بتاتے ہیں اچھے سے انفارمیشن دیتے ہیں اچھے سے نولیج دیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جاتا ہے ہم اکثر اگر ہم سالونز میں جاتے ہیں بہت ساری لڑکیاں یہ بھی کہتی ہے کہ ہم سالونز میں جاتے ہیں پارلرز کے پاس جاتے ہیں بیوٹی پارلرز کے پاس وہ ہمیں کوئی کریم بنا کے دیتے ہیں اس سے ہماری سکن بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے کیا ہوتی ہے یہ کریم اس میں ہوتا کیا حاصل میں جو ہماری سکن کو سا ایک ہفتے میں ساتھ دنوں میں ہماری سکن ٹھیک ہو جاتی ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ یہ بتانا چاہوں کہ جب بھی ہم کسی سیلون جائے جب بھی ہم کسی ایسی جگہ جائے جہاں پہ ہمیں اپنے سکین کا ٹریٹمنٹ کرانا ہے یا اپنے ہیئر کا ٹریٹمنٹ کرانا ہے پہلے ہمارا فرض بنتا ہے یہاں پہ پہلے جس بندے سے ہم کام کرا رہے ہیں پہلے ہم اس کے بارے میں جانے کہ بندہ کہاں سے آیا ہے اس نے کہاں سے سیکھا ہے اگر یہ ہماری سکین پہ کوئی ایکسپیرمنٹ کر رہا ہے تو کس بیسز پہ کر ر اور جو آپ یہ بتا رہے ہو میں کسی سیلون والے کا کسی بھی انسان کا یہاں پہ نام مینچن نہیں کرنا چاہوں گی بٹ میں یہ یہاں پہ بتاؤں گی اس چیز سے ہمیں بہت زیادہ ایویر رہنا ہے کیونکہ جو یہ سٹو رائیڈ آپ نے سنا ہوگا نام وہ کیا کرتے ہیں وہ آپ کو ایک ڈبی میں وہی بھر کے دیتے ہیں سٹو رائیڈ کیا کرتے ہیں وہ ہمارا جو سکین کا پروٹیکشن لیئر ہوتا ہے نا فیس کا وہ اسی پہ کام کرتا ہے اس کو ہٹ آتا ہے ٹھیک ہے جو ہی وہ ہٹ گیا جو لگاتا ہے وہ کریم اس کو لگتا ہے میں خوبصورت ہو رہا ہوں میری پگمنٹیشن ہٹ گئی ہے بٹ کنٹیونی بیسز پہ جب ہم یہ چیز یوز کرتے ہیں پھر اگر آپ سن میں جاؤ گے یا آپ کہیں دول میں جاؤ گے آپ کو سن کی ریزز پڑھیں گی یا کوئی بھی چیز ایسے پڑھے گی فیس پہ آپ کو پھر جو بھی یوز کریں اس کو پھر لگتا ہے کہ میرا فیس بلیک ہو گیا ہے کیونکہ سٹو رائیڈ ٹوٹل بھی سیف نہیں ہے پہلے یہ تو کومن سینس کی بات ہے جب ہم کسی سیلون کے پاس گئے کسی کسی کے پاس بھی گئے وہ ہمیں ایک ڈبی میں کریم بنا کے دیتے ہیں نہ کوئی لیبل ہے نہ کسی چیز کا نام ہے تو ہم کیسے ٹرس کر سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے جو ہمارا فیس ہے یہ کتنا ایمپورٹنٹ ہے کیسے لوگ اس چیز پہ ٹرس کرتے ہیں کہ چلو انہوں نے تو ہمیں ڈبی میں کریم بر کے دی ہے کیا اندر نہ کوئی لیبل ہے نہ کوئی نام ہے نہ کوئی ٹیگ ہے کیسے آپ یوز کر سکتے ہو تو بالکل رانگ ہے جو پیگمنٹ ہے جو یہ پرابلم ہے ملازمہ کی پرابلم ہے اس کا کوئی شارٹ کٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہے جب بھی لگے کسی کو کہ مجھے کسی شارٹ کٹ سے ٹھیک ہو رہا ہے جیسے کہ میں نے کوئی کریم لگائی دس دن پانچ دن مجھے فرق لگ رہا ہے میرا فیس تو صاف ہو رہا ہے that means کہ wrong ٹھیک ہے اس ٹو رائد ٹوٹل بھی safe نہیں ہے so please ان چیزوں سے بچیں پلیز میں سب سے وہ رہی ہوں اس چیز سے ہمیں بچنا ہے اب اگر ہمیں سکن ٹریٹمنٹ کے لیے جانا ہوگا بہتر یہ ہی ہے کہ ہم ڈاکٹرز کے پاس جائیں سالون میں اور ڈاکٹر کے ٹریٹمنٹ میں کیا فرق ہے دیکھیں زیادہ ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں وہ ہمارے سکن پر جیسے کہ ہم بھی اپنے طریقے سے ہوتے ہیں نا مطلب ہم ہماری بھی نولیج ہوتے ہیں ہم بھی پڑھائی کرتے ہیں اس چیز کی کوئی اکیڈمی جا کے سیکھ کے آیا ہے یا کوئی سالون میں جا کے اس نے دیکھ دیکھ کی سیکھا ہے یہ ایک بیگ ڈیفرنس ہے اس چیز میں ڈاکٹرز وہ تو یہ کونسا کریم ہے پہلے آپ مجھے بتائیں جو سٹو ریڈے یہ تو سالون والوں کا پروڈکٹ نہیں ہے نا یہ ڈاکٹرز کا پروڈکٹ ہے ڈاکٹرز کے پاس بھی جو پگمنٹیشن ہے یہ بہت سارے ڈاکٹرز بھی سنیں گے میرا یہ میری یہ بات یہ میں آن لائی بولتی ہوں کہ مطلب اس کا کوئی شارٹ کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے لائک جو فیشلز ہوتے ہیں جیسے کہ ہم سالونز میں کرتے ہیں جو ہمارے پاس کلائنٹ ہوتا آتے ہیں ہم انہیں بولتے ہیں آپ کو منت میں دو فیشلز لینے یا آپ کو منت میں تین فیشلز لینے اس کے ساتھ میں ہم جو بھی ہمیں فیس کی پروڈکٹ یہ کرتے ہیں نا یوز جو یہ فیشل یہ بہت زیادہ ضروری ہے کلینزنگ ہمارے فیس کے لئے ضروری ہے فیشل میں جو ہمارے فیس پہ جو مساج ملتی ہے وہ ہمارے فیس میں بلڈ فلو کو بڑھاتی ہیں ہمارے ایجن پہ کام کرتی ہیں لائک اس پیگمنٹیشن پہ کام کرتی ہیں سو زیادہ میں ڈیفرنس تو یہاں بتا نہیں پاؤں گی بڑھ ہر کوئی اپنے حساب سے اچھا کام کرتا ہے اور میں کسی کو کریٹسائز نہیں کروں گی نہ میں اپنے آپ کو اچھا بولوں گی نہ میں ڈاکٹرز کو گلت بولوں گی میں اس فیلڈ میں کام کرتی ہوں دن میں اگر میرے پاس دس کلائنٹ آتے ہیں ایک بھی ایسا نہیں ہوتا ہے جس کو گری ہیئر کی پرابلم نہیں ہے یہ تو ہماری جو ڈائیٹ میں ہمارے کھان پان میں جو پرابلم ہو گئی ہے ملاوٹ وغیرہ اس چیز کا بھی اثر ہو رہا ہے اور ہم ہیئر کا جیسے ہمیں کیئر کرنا ہے وہ ہم کرنی پاتے ہیں اس میں سب سے مین امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے آئلنگ آئلنگ مست ہے پھر آئل بنتا ہی نہیں ہے پھر کوئی بولتا ہی نہیں ہے آئل لگانا ہے آئلنگ ضروری ہے ہمیں ٹائم ٹائم مطلب ویک میں اگر ہم ورکنگ ہے چاہے وہ میل ہو فی میل ہو ہم ورکنگ ہے ہم نہیں کر پاتے ہیں ہفتے بار تو ہم نہیں کر پائیں گے آئلنگ اٹلیس دو بار تو کرنی چاہیے آئلنگ سے بہت اثر پڑتا ہے بالوں پر آپ کا کوئی فیوریٹ ایسا کوئی نس کا جو ہمارے دادی نانی ماں کے ہوتے تھے نس کے جن میں ہم کہتے تھے کہ پہلے سرسو کا تیل لگاؤ یا اس میں آپ گارلک پیسٹ اس میں ڈال نس کے تو نہیں بتاؤں گی تو میں اس چیز کے بارے میں بتاؤں گی جیسے کہ اونین آئل ہے بہت اچھا ہے ہیئر کے لیے ہیئر گروت کے لیے اگر کسی کے بال کم ہو گئے ہیں سکیلپ دکھنے لگا ہے تو وہ وہاں پہ گروت کرائے گا اگر آپ کنٹینو بیسز پہ کرتے ہو وہ یوز یا آپ گارلک کا بو رہے ہو بہت اچھی چیز ہے ہاں اب ہم کرنی پاتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ٹائم نہیں ہے اس میں سمیل ہے جیسے کہ اونین ہے گارلک ہے اور سرسو کا تیل ہے پہلے سرسو کا تیل پھر تھوڑے سے اونین ڈالے گارلک جب تک وہ تھوڑا سا براونش ہو جائے پھر نکالنا ہے پھر وہ آئل آپ چھان کے رکھ لو ہفتے میں دو یوز کرو اس کے برابر تو کچھ ہے ہی نہیں بہت اچھے اس کے مطلب بہت اچھے ریزرٹس ہیں لیکن ایک چیز ہے تھوڑی سی اس کی وہ جو بیڈ سمیل ہے وہ تھوڑا برداشت کرنا ہے وہ تھوڑا سا بیئر کرنا ہے اور جو آئلنگ میں ہم آئل ایسے نہیں لگانا ہے اٹھ کے ہم نے ل لگایا پورے بولوں میں ہم نے لگایا پوری لیند پہ ایسا کچھ نہیں کرنا ہے آئلنگ پہ جو ہم نے بول میں آئل لیا تھوڑا سا ہلکا سا اس کو گرم کرنا ہے گرم کرنے کا طریقہ کیا ہے اگر ہم اس کو ڈریکلی ہیٹ پہ رکھیں گے جیسے کہ ہم نے آئل بنا لیا اس ٹائم تو ہمیں اس میں کیا کرنا ہے گارلک اور اونین کے جو ہیں وہ اس میں بینیفٹس مل جائے اس کے بعد تو بار بار ہم اس کو گرم کریں گے تو وہ پرپرٹیز ویسٹ ہو جائیں گی تو کرنا کیا ہے کسی پتیلی میں گرم کرنا ہے پانی جتنا آپ کو لگے کہ مجھ پہ کتنا آئل ضروری ہے اتنوں آئل لینا ہے اور اس کٹوری میں رکھنا ہے گرم پانی کے اوپر ہلکا سا گرم ہو گئے پھر جو یہ فنگر ٹپس ہیں ان پہ لینا ہے اچھے سے اندر اندر سے سکال پہ اچھے سے مساج دینا ہے ہلکے ہاتھوں سے دس پندرہ منٹ تک اور اچھے سے آئل لگانا ہے صرف یہاں پہ بالوں پہ ہم آئل لگائیں گے لائک لیند پہ وہ کوئی بینیفٹ نہیں ہے آئل لگانا ہے رو اور ایسا بھی میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ کشمیر کی لیڈیز کرتی ہیں لائک آئل آج لگایا تو پھر بھول گئے دو تین دن بعد واش کریں گے گالت پھر جو ہمیں بینفٹ ملنے تھے وہ تو ملنے گے نہیں بلکہ اس سے ہمیں انفیکشن ہو جائے گا فانگل انفیکشن ہو جائے گا اس سے پھر کیا ہوتا ہے اس سے پھر ڈینڈرک کی پرابلم ہوتی ہیں ہم نے لگایا آئل آئل ہمیں ہارڈلی اگر ہم زیادہ رکھیں گے ایٹ آورز تک رکھنا ہے صرف آٹھ گھنٹے آٹھ گھنٹے کے بعد اچھے سے واش کرنا ہے واش کے ٹائم بھی کیسے کرنا ہے شیمپو اچھے سے کرنا ہے آئل جو ہمارے سکیلپ ہے وہ اچھے سے شیمپو وہاں پہ ملسفائی کرنا ہے اپنے سکیلپ پہ اچھے سے سرکل اور موشن میں وہاں پہ ہمیں مطلب ہاتھ پھیرنا ہے پھر پانچ منٹ تک شیمپو رکھنا ہے سر پہ ایسا نہیں لگایا اور دو دیا جب ہم شیمپو کو ٹائم ہی نہیں دیں گے تو وہ سکیلپ کہاں سے ساپ کرے گا تو پانچ منٹ تک شیمپو رکھنا ہے اس کے بعد آپ واش کرو تاکہ جو بھی ہمارا ایکسٹر آئل بچا ہے جو اب ہمیں ضرورت نہیں ہے وہ اچھے سے ہمارا سکیلپ کلین ہو جائے جو ہمارے کاسمیٹیک شیمپوز آتے ہیں ان کو آوائیڈ کرنا ہے کیونکہ ان میں کیمیکلز ہوتے ہیں ایسا بھی ہے مطلب مائلڈ ہوگا پورا پھر وہ تو کیسے ساف کرے گا تو شیمپو کا لیٹل ہارش رہنا بنتا ہے لیٹل مطلب کیمیکل اس میں ہوتا ہی ہے تو لیکن ہمیں ضروری یوز بھی تو کر رہے ہیں تب ہی ہمارا سکیلپ کلین رہے گا ہماری جو لیندھے بال ہے وہ کلین رہیں گے تو تب ہی وہ گروہ کر بائیں گے جیسے ہم لڑکیاں کیا کرتی ہیں ہم نے اپنے بال واش کیے بال بند کیے اور سر پہ ہم نے ڈپٹا اوڑھا اور اسی وجہ سے ہمیں ہیر پال بھی اکثر ہوتا ہے اور دیکھا جائے تو بال بند کرنے سے بھی بہت زیادہ ہیر پال ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے جیسے آپ نے بال واش کیے اس کے بعد کیا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے کیا ہمیں کیا کرنی چاہیے دیکھیں میم میں نے اس ریگارڈنگ میں نے اپنی جو میری انسٹاگرام آئی ڈی ہے تو اس ریگارڈنگ میں نے وہاں پہ ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہیں کہ ہم کون سی گلتی کرتے ہیں واش کے بعد جیسے کہ ہیر واش کرا ہیر واش کے بعد گیلے بال تو ٹوٹل باندھیں نہیں ہیں سب سے پہلی بات جب ہم ہیر واش کرتے ہیں لیڈیز اسپیشلی ان کشمیر دوئے بال اس کے بعد ایسے جو میں نے شیمپو کی بات کری یہ ہارش ہوتا ہے کیمکل بیس پروڈکٹ ہوتا ہے جب ہم نے شیمپو کرا اس کا ایفیکٹ ہے ہمارے روٹس پہ ہوتا ہی ہے وہاں پہ روٹس ہمارے اس ٹائم ویک ہوئے ہوتا ہے بکاز اب شیمپو اب جب ہم نے واش کرا ایکسٹا پانی نکالنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ایسے مروڑتے ہیں بالوں کو سٹرس کہاں پہ آیا روٹس پہ آئے نا مطلب ہم نے اپنے بالوں کو خود ہی ہم نے خود ہی بھو رہے کہ نہیں افیک ہو جاؤ اس کے بعد کیا کرتے ہیں جب پانی اچھے سے نکالا اچھے زور زور سے رب کرتے ہیں جیسے نہیں کوئی گاس ہوتا ہے یہ گاس نہیں ہے ہمارے ہیر ہے پلیز اس چیز کا آپ دیان رکھا کرو ٹھیک ہے تو پھر اچھے سے رب کرتے ہیں اس کے بعد جو ٹاول ہے لائے سامنے بال اور جھٹک رہے ہیں بالکل گلت ہے جھٹکنے سے بھی کہاں پہ اثر آئے گا ہمارے روٹس پہ جب ہیر واش کرا اس کے بعد سوفٹ ہاتھ اس سے جو ایکسٹر پانی ہے وہ نکالنا ہے اس کے بعد اچھے سے فیبرک والی ٹاول رکھنی ہے جس میں اچھے سے پانی ایبزوب ہو اچھے سے ٹاول پھرنی ہے اپنے بالوں پر اور اچھے سے ڈیب ڈیب کر کے پانی نکالنا ہے ٹھیک ہے جب ہو گیا اس کے بعد ہمیں ترند بال نہیں باننے اگر آپ ورکنگ لیڈی ہو آپ کو کہیں جانا ہے ہیر تو پہلے دینا نہیں ہے روز لیکن اگر کوئی اب اس کو جانا ہے باہر دیفنیٹی تب وہ ہی ڈرائر ڈیوز کریں اپنے بالوں کو ایٹلیسٹ سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ سکھانا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کوئی ہاؤس وائپ ہے اس کو کہیں جانا نہیں ہے تو ضرورت ہی نہیں ہے اچھے سے ٹاول ڈرائی کیے اوپر سے دوپٹہ باندھا اور بال کھلے چھوڑے جب تک ایٹلیسٹ سیونٹی ایٹی نائنٹی پرسنٹ بال سکھے نہیں اس کے بعد قوم کرنا ہے اور یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ گیلے بالوں پہ ہی قوم کرتے ہیں اس ٹائم آپ دیکھو کتنے ٹائم گلز ہوتے بالوں میں جب قوم کریں گے اوپر سے تو آپ دیکھو روٹس پہ پریشر آتا ہے جب تک میں نے نیچے تک قوم کرا تو روٹس پہ روٹس پہ جب تک میں نیچے تک آوں گی ٹائم گل فری کرتے کرتے تب تک میرے جو قوم کا پریشر ہے وہ سارا کہاں جائے گا روٹس پہ اس سے بھی روٹس ویٹ ہو جاتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے کچھ ایسی باتیں بولی ہماری بہنوں کو جو ہر کسی کو پتا ہونی چاہیے ہم ڈاکٹرز کے پاس جات ہم اپنا ٹریٹمنٹ کرانے کے لیے لیکن کب تک ہم اپنا ٹریٹمنٹ کرے ہم اپنا ٹریٹمنٹ کچھ خراب ہونے سے پہلے ہی ہم اگر کوشش ہی کرے ہمیں اپنا سکن ٹھیک کرنے کی ہمارے بال ٹھیک کرنے کی بہت ساری شکایتیں رہتی ہیں کہ ہمارے بال گر جاتے ہیں اور بال گرنا کوئی بڑی بات آج کل نہیں ہو گئی ہے اور دیرے دیرے کر کے دو تین سو بال گرتے ہیں جب ہیر فال ہوتا ہے اور دیرے دیرے کر کے انسان بالڈ ہو جاتا ہے مطلب گنج گنجے پن کا شکار ہوتا ہے پھر ہم جاتے ہیں پی آر پی کی اور پھر تب جا کے ہم رکھ کرتے ہیں ہم ڈاکٹرز کی اور ہم پہلے ہی آہ یہ ان چیزوں کا خیال رکھے کہ ہمیں اپنی کیر کیسے کرنی ہے اس کے بعد ہی ہمیں یہ جو ہیر فال ہے یا سکن پہ کچھ بھی ہے ڈالنس ہے ڈامیج ہوا ہے یا پگمنٹیشن ہے ملازمہ ہے کچھ بھی ہو پانی پیئے دن میں بہت پانی پیئے میں تو خیر آپ کو بول رہی ہوں آپ پانی پیئے آپنا ٹریٹمنٹ کریں میں خود نہیں پیتی ہوں اور ڈیفنیٹلی زندگی میں کام اتنا ہے کہ ہم خود کو بھول گئے ہیں ہم نماز بھول گئے ہیں ہم نماز نہیں پڑتے ہیں ٹائم پہ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ٹائم نہیں نہیں ہے جو ہماری روح ہے روح کی گزہ جو ہے وہ نماز ہے ویسے ہی ہماری جو گزہ ہے ہمیں جو ہیلڈی رکھے گی وہ ہمارا ہمارا کھان پان رکھے گا پانی پینا ہے ویڈیٹیبلس لینے ہیں فروٹس لینے ہیں اور اپنی صحت تخیال رکھنا ہے اور انھی چیزوں کی وجہ سے اگر جو ہم نہ کرتے ہیں ہم جنگ پھوٹ کھاتے ہیں جنگ پھوٹ کی وجہ سے بھی ہمارا جو ہمارا سکن ہے وہ خراب ہوتا ہے وہ ہماری جو بال ہیں وہ اسی چیز سے گرتے ہیں باقی آپ تک یہی بات پہنچانی تھی کہ اپنا خیال رکھے اپنی صحت کا خیال رکھے اپنی سکن کا خیال رکھے اپنی بالوں کا خیال رکھے میں ان لیڈیز سے بات کرتی ہوں جو ہاؤس وائف ہے جو نہیں کر پاتی ہے اپنی کیار ایسا نہیں ہے کہ کوئی لڑکی گھر سے باہر نکلے کام کرنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے ہاؤس وائپ کے پاس بھی کام ہوتا ہی ہوتا ہے اور ٹائم نہیں ملتا ہے کبھی بچے کبھی گھر سنبھالنا کبھی اپنے ہسمن کو سنبھالنا کبھی اپنی فاملی کو سنبھالنا بہت سارے کام ہوتے ہیں جو ہاؤس وائپ کو کرنے ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے ایک ورکنگ لیڈی سے زیادہ بہت کام کرنا ہوتا ہے جو ورکنگ لیڈی ہوتی ہے یا ورکنگ کوئی لڑکی ہوتی ہے وہ تو چھٹی لیتی ہے چاہے سنڈے کو لیتی ہے چاہے سیٹیڈی کو لیتی ہے چاہے فرائیڈے کو چھٹی لیتی ہے لیکن جو ہاؤس وائف ہوتی ہے وہ تین سو پیسر دن سال کے کام کرتی ہیں اور چوبی سو گھنٹے کام کرتی ہیں اگر آپ کو اپنا ٹریٹمنٹ کروانا ہے آپ یہاں پہ بھی آ سکتے ہیں نوہٹا جہاں پہ رفت آرہ جو ہے ان کا یہاں پہ سالون ہے جاہاں جاوید حبیب انہوں نے دو سالوں کی دگری کی ہے جاوید حبیب کی اکیڈمی میں اور ان کو پتا ہے کہ آپ کے والوں کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا نہیں بہت سارے ایسے ہوگے جن کو پتا ہے لیکن اگر آپ نوہٹا سائیڈ سے ڈاؤن ٹاؤن سے رہتے ہیں آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں ہم ان کا فون نمبر بھی آپ کو پروائیڈ کرے گی آپ اس سالون پہ آ سکتے ان کا جو ٹریٹمنٹ رہتا ہے وہ زبردست رہتا ہے آنے والے ٹائم میں ہم آپ کو دکھائے گے یہاں کا ٹریٹمنٹ کیسے کرتے ہیں اور جو ڈامیجڈ ہیر ہوتے ہیں یا ڈامیجڈ سکن ہوتی ہیں اس چیز کا یہ ٹریٹمنٹ کیسے کرتے ہیں ویڈیو کو شیئر کیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا السلام علیکم